کئی دنوں سے ہم سوچ رہے تھے کہ کلور کورٹ پل جو ڈیرسنل خان کو پنجاب سے ملاتی ہے کا وزٹ کیا جائے یہ ایک ایسا شاہکار تھا کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے چنانچہ ہم نے اس پل پر جانے کے لیے اس راستے کا انتخاب کیا جو اس کو چشمے روٹ سے ملاتا ہو کورجائی سے گزرنے کے بعد ہمیں وسیع و عریض رکبہ نظر آیا جس میں مختلف قسم کے لیلیات کھیت اس بات کی گوئی دے رہے تھے کہ دنزل خان کا یہ علاقہ کتنا خوبصورت اور ذرخیز ہے راستہ میں خوبصورت آمک اور دوسرے پودجات کے باغات تھے جو دل کو چھو رہے تھے اس علاقے سے روٹ کا گزرنا ان لوگوں کے لیے کسی موجزہ سے کام نہ تھا لیکن ابھی تک روٹ کی سو فیصد مکمل نشان دے ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس میں رنگ پور اڈا کی طرف نکلنا ہے یا پھر کور جائی اور ڈکی کے درمیان چشمہ روٹ کو لنک کیا جائے گا اس سے اس علاقے کے باسی بھی بے خبر تھے راستہ میں بہت سے شمسی ٹیو ویل بھی آئے جس میں لوگ کسرہ سے لیہا رہے تھے خیمت پختلخا کے زیرہ ڈیرس میں خان، نیاوالی، اسلام آباد اور لاہور کے درمیان تقریباً ڈیرھ گھنٹہ وقت کی بچت ہونی تھی آخر کار ہم اس پل کے قریب پہنچ ہی گئے جس کا ام کو شدت کے ساتھ انتظار تھا لیکن ہم کو یہ ہرگز معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر سکوٹی ٹائٹ رکھی ہوئی ہے اور پل پر جانے کے لیے اجازت نہیں ہے چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ یہاں کی ایڈمیسٹریشن سے رابطہ کیا جائے اس لیے ہم نے ایڈمیسٹریشن سے رابطہ کیا اور جب ہمارا تعرف کیا گیا تو ان لوگوں نے ہماری عزت افضائی بھی کی اور ہمیں پل پر گزرنے کے لیے اجازت بھی دے دی گئی جب ہم اس پل پر داخل ہونے کے لیے چڑھا ہی چاڑ رہے تھے تو ہماری آنکوں میں آنسو تھے یہ آنسو کسی غم کی وجہ سے نہیں تھے بلکہ خوشی کے آنسو تھے کیونکہ ہماری آنے والی نسلوں نے اس منصوبے سے مستفید ہونا تھا اور یہ قدرت کا ایسا شاکار تھا قدرت کا ایسا موجزہ تھا جس سے دیرزمیل خان کے لاکھوں لوگوں نے آنے والے وقت میں اپنے فاصلے کم کرنے تھے اور یہ ایک ایسا گفت تھا جو پلیسی سازوں نے دیرزمیل خان اور پنجاب کو ملایا یہ ان کا ایک بہت بڑا حسان تھا دیرزمیل خان کی عوام پر اور دیرزمیل خان کے باسیوں پر اور ہماری آنے والی نسلوں پر پانچ منٹ میں کلورکوٹ کا بہت نزدید سے نظارہ کر سکتے تھے یہ دو رویہ پول تھی جو تقریباً اڑھائی عرب رپے کے لاغہ سے دریائے سندھ کے اوپر بنائی گئی تھی دریائے کی سطح سے یہ کافی انچائی پر تھی جے آر سی کمپنی نے نہایت ہی مہاری سے امہارت سے اس پل کی تعمیر جکینی بنائی تھی اور اس کا تقریباً نائنٹی پرسنٹ کام مکمل ہو چکا تھا لیکن اس کمپنی کے انجنئر چھوٹی موٹی مرمت میں مصروف تھے اس پل کا نزارہ کرنے کے بعد میں ان لوگوں کا دل سے شکر ادا کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ جن لوگوں نے اس پل کی ایک فیزیبیلٹی رپورٹ بنائی اور جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈیرہ حسمیل خان اور خیرت پخون خواہ کو پنجاب اور دوسرے عزلہ سے ملایا جائے تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں تھے کہ میں کس کن الفاظ سے ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں ہم نے یہ فیضلہ کیا کہ آخری سو فٹ پیدل سفر کیا جائے جب ہم پیدل سفر کر رہے تھے تو میں سوچا تھا کہ اس طرح کے میگا پراجیکٹ سے پاکستانی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے لیکن اس کے لیے ایماندار لیڈرشپ کا ہونا ضروری ہے اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پانچ گرائیں نون ڈگر میبل اور کنورکوٹ ہمارے اتنے نزدیک بھی پار سکتے ہیں پس یہ پل مکمل تھی اس سے آگے سیٹ پر پتھر کے بند باننے تھے اور کنورکوٹ کی طرف ایک روڈ نکالنا باقی تھا نواز شریف حکومت میں اس پراجیکٹ پر تقریباً دس عرب رپے رکھے گئے تھے سوہ دو عرب رپے سے یہ پل مکمل ہو گئی ہے مجودہ حکومت کی بے حصی دیکھیں کہ پل کے دونوں طرف نہ تو پنجاب میں روڈ کا کام شروع ہو سکا ہے اور نہ ہی خیبر فختلخاں میں کوئی سروے مکمل ہوا ہے کیونکہ اس کے لیے فانٹ کی ضرورت ہے جو مجودہ حکومت نہیں دے رہی اور اس منصوبے کو التوا کا شکار بنایا ہوا ہے میری چیف آف آرمی سٹاف مجودہ حکومت سپریم کورٹ کے ججز اور پاکستان کے دوسرے سیمہ داروں سے یہ التجاہ ہے کہ خدارہ اس منصوبے کو سیاسی نظر نہ ہونے دیا جائے اور اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں